ہائے ویگوان ویڈکم بیٹھو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج ہم جا رہے ہیں کامرا کے سائر پر نی کے لیے یہ قصہ کے لاسٹ بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کامرا آئے ہیں گھونے کے لیے تو دو دن تو ہم نے ایسے ہی گزار دیا گھون پھر کے اور ہم نے بہت دعا انجوائے کیا اور فرس ٹیم ہم لوگ کامرا آئے ہیں تو بہت مجھے فیل ہوا کہ ایسا کہ بلکل بھی یہاں پہ ایسا مجھے چینل نہیں ہوا کہ جیسا کہ ہم اپنے ہی سٹی میں رہ رہے ہیں اور ہم نے بہت دعا انجوائے کیا یہاں پہ اور ابھی ہم جا رہے ہیں جنا پارک اور یہاں پہ ایک اور جنا پارک آپ نے نام سنا ہوگا جو کہ راورپنڈ اسلام آباد میں ہے اور یہ جنا پارک یہاں پہ ہے کامرا میں اور ایک جنا پارک لاہور میں ہے تو یہاں پہ ہم آئے ہیں جنا پارک کامرا میں تو یہ بیس کے اندر ہے جنا پارک اور یہ کافی نیٹ کلین جنا پارک ہے اور بہت زیادہ ساف سترہ ہے اور یہاں پہ بلکل بھی گان نہیں ہے اتنا اچھا آج کا موسم تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ناشتہ کر کے ہم لوگ گھومنے کے لیے چلے جنجرسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان کتنا کھلا کھلا ہے گرین ری کتنی زیادہ ہے یہاں پہ اور اس کے فلورز اتنے زیادہ نیٹ ہیں کلین ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم جوتوں کے بغیر بھی چلے تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوگا اگر صبح کے ٹائم یہاں پہ آیا جائے صبح کے سائر کی جائے تو یہاں پہ واک کے لیے یہ بیسٹ پارک ہے اور اس پارک میں زیادہ دار گیڈز کے لیے اور آلڈ ایجز کے لیے بہت اچھا پارک ہے کیونکہ یہاں پہ واک بہت اچھی کی جا سکتی ہے جوگنگ بہت اچھی کی جا سکتی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ پلانٹس ہیں فلاورز ہیں فانٹین ہیں اور یہاں پہ زو بھی ہے جو کہ میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ ایک ریور بھی ہے دریا بھی ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے وہاں پہ مچھنیاں بھی ہیں بہت ساری اور ادھر وہاں پہ ہاں بوٹنگ بھی گار سکتے ہیں بہت میں نے بوٹنگ نہیں کی کیونکہ مجھے پانی سے بہت زیادہ ٹائر لگتا ہے تو یہاں پہ پہلے میں میں آسمان کو کیپچر کر لوں کیونکہ آسمان کا نظارہ بہت ہی اچھا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے دراخت لگیا ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے اتنے کیوٹ 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 دراخت ہیں سب سے پہلے میں پورا پارک میں گھومی اس کے بعد میں نے سوچے ایک ولوگ کیپچر کیا جائے تو گھومنے کے بعد اب میں یہ ولوگ کیپچر کر رہی ہوں کہ آپ لوگ اسے شیئر کرو جیسے آپ لوگ مجھے ہر شخص سپورٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی یہاں مجھے سپورٹ کریں گے اور اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ نہیں کریں تو میرے لیے یہ ایک میموری بن جاگی کیونکہ میں یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر کے ایک اپنے لیے میموری لگتی ہوں تو یہ دیکھیں ویلکم ٹو چھینہ پارک کامرہ تو کامرہ کا یہ چھینہ پارک ہے یہ جو یہاں پہ لکھا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے اور یہاں پہ میں نے کافی پکچرز بھی لی ہے اور یہ اس کی گرینری اتنی زیادہ ہے اور اس کا آسمان اتنا بیارہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا تو ابھی ہم جاتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں اس کے آگے کیا کیا سینز ہیں اور کیا کیا یہاں پہ ویو ہیں کیا یہاں پہ بہت زیادہ بہت زیادہ ورائیٹی ہے ہر چیز کی کھانے کی پینے کی اور یہاں پہ دھومنے پھرنے کی اور اگر آپ شاپنگ کے بار کریں شاپنگ کے لحاظ سے بھی کامرہ ایک بہت اچھی سٹی ہے تو یہاں پہ ابھی ہمیں جاتی ہوں زو والی سائٹ پہ اور یہاں پہ ایک ٹرمپولین ہے جو بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے اور وہ بہت اچھا ہے جیسے کہ آپ والز والا ٹرمپولین آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ والز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی وہاں پہ آگے چاہاں پہ آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کیونکہ وہاں پہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے اور بہت زیادہ ادھر بہت زیادہ مزا آتا ہے تو چلتے آگے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ چھوٹی جھوٹی سٹیرز ہیں یہاں سے گزر کے ہم آگے úleg ہالے سائڈ پہ ہیں کیونکہ یہاں پہ فونٹائنز ہیں اور پلانٹس ہیں اور وہاں پہ ایک میپ بناوا ہے جس پہ پورا پاکستان نظر آتا ہے اور پاکستان کی نیبرنگ کنٹری نظر آتی ہیں اس کے رائڈ سائٹ پر سامنے کیفٹیریا ہے کیفٹیریا یہاں پر بہت زیادہ مزے کی چیزیں ملتی ہیں کیونکہ یہ بیس کے اندر ہے تو رائڈ سائٹ پر یہی زو ہے اور میں یہ زو کے اندر آگئی ہوں تو یہ یہاں پر یہ مور کی طرح ہے شاید اس کو کرین کیاتے ہیں اور مجھے اس میں سے بہت سے ایسے اینیملز ہیں اور بہت سے ایسے جگہ ہیں جن کے مجھے نیمز تک نہیں آتے پر ہم نے کو دیکھا اچھے لگ گیا کہ میں دل ہی نہیں کر رہا تھا بچھتے میں جب ہم یہاں پر ہم کو دیکھتے تھے ہم کہہ تو کیا ہم اچھے لوگ کیونکہی ہمیں اپنے اچھے لگتا تھے credی اب میں آت ہوں تو riimatelyPAW entend پر fonامائی کاچ لگتے کیونکہ کہ uns کیوں نہوں کہ یہاں ہمیں آن ماreh یا آنف د тонخ ویتا ع garage زندگ یا مہین س strengthen their clients یہاں شام کے بچ رہے تھے ساڑھے ساتھ اور یہاں اندھیرہ ہونے والا تھا اور ہم جا رہے ہیں سامنے یہاں پر ایک میپ ہے اور وہاں پر منکیز ہیں یہاں پر میں منکیز کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہاں پر دیکھیں سامنے دکس آ جاتی ہے یہ سٹیئر سے چڑھنے کے بعد یہاں پر میں اتنی زیادہ سٹیئرز تھی یہ پیچھے سے لے کر آگے تک یہ تھی فیفٹی سکسٹی سٹیئرز تو ہاف شڑنے کے بعد میں نے کہا کہ یہاں پر میں ایک ویڈیو بنا ہوں تو فیفٹی سٹیئرز شڑنے کے بعد یہاں پر میں اوپر آئے اور یہاں پر اوپر یہ دکس ملی تھی اور اتنی پیاری یہ دکس ہے اتنی کیوٹ ہیں یہ یہاں پر مجھے کافی ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن میں یہاں پہ آرام آرام سے آگے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ مجھے بہت زیادہ دل کا رہا ہے ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس سلولی سلولی جاتے ہیں یہ اب کہیں یہ مجھے میرے پیچھے نہ لگ جائے تو گائز یہ دیکھیں مجھے بہت زیادہ ایسے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یہ آرام آرام سے یہ میرے پاس آگے کہ ان کے اپنی چونچ میرے موہ پہ یا میرے آنکھ پہ نہ مار جائے تو پھر بھی میں ان کے قریب جا رہی ہوں آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے دل کا رہا تھا میں ان کو ٹچ کروں بٹ ان کو اگر ایک دفعہ ان کے پاس جاؤ تو یہ پیچھے لگ جاتی ہے تو یہ پیچھے لگ جاتی ہے بٹ ابھی میں سلو سلو جا رہی ہوں کیونکہ یہ لگ رہی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو کچھ فیل نہیں ہو رہا کہ میں ان کے پاس ہوں یا نہیں ہوں تو یہاں پہ یہ ہیں آسٹریلین برڈز اور یہاں پہ کندیرہ ہو چکا ہے تو نظر نہیں آرہا کافی تو ہلکی ہلکی ابھی روشنی ہے بٹ ابھی آٹھ بج رہے ہیں اور ہم واپس جانے ہی والے ہیں کیونکہ ہم میچانا تھا ڈینر کرنے کے لیے اور ہم آئے پارک ہی تھے گھومنے کے لیے بٹ بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے اور ہم نے کہا اب ہم ڈینر کر کے ہی جائیں گے تو یہاں پہ یہ منکیز بھی ہیں اور پیچھے ایک منکی بھی تھا وہاں پہ اس نے اسے پکچرز بنانے کا اتنا شوق تھا کہ میں کیمرہ اوپن کر کے کھڑی ہوتی اور وہ اتنے دھوڑ سے جمپنگ کر کے میرے پاس آیا تھا اپنی پکچر بنانے کے لیے تو یہاں پہ یہ پیجنز ہیں کبوتر ہیں اور بہت زیادہ ورائیٹیز کے یہ پیجنز ہیں اور اب کافی اندھیرہ ہو چکا ہے اور جا رہے ہیں واپس تو ابھی اگر نیکس دے ہم لوگ یہاں پہ رہی ہوئے تو میں آپ لوگ اسے لازمی شیئر کروں گی ویڈیو کامرہ کے نیکس دے کے ایڈونچر کی اور اگر ہم لوگ واپس سے لگے تو میں اپنی واپسی کا ویلوگ بھی آپ لوگ اسے شیئر کروں گی تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس کیونکہ ابھی شام شام کا ہی وقت ہے ابھی آٹھ پچ رہے ہیں اور ہلکی ہلکی صبح ہے ہلکی ہلکی رات ہے